بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویکم تو میرے چینل کو گیند وید ملکہ امید ہے کہ آپ سب اہرو افیاسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہو شوربات رکھے آمین سم آمین تو ویورز سو جی کا حلوہ تو آپ نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہوگا آج ہم بہت ہی ہیلڈی بہت ہی اینجیٹک آٹے کا حلوہ بنانے جا رہے ہیں یہ وہی گندوم کا آٹا ہے جو آم طور پر روٹی بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت سمپل اور آسان سی ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسان آنے والی ہے اس کے لئے ہم نے ایک کپ لے لینا ہے کوئی بھی میرمنٹ کپ آپ سیٹ کر لیجے گا اسی کپ کی مدد سے ساری دیشو لے لینی ہے بہت سمپل سے اور آسانی سے مل جانے والے اجداد جو آپ مجیوز کرنے والے ہیں ایک کپ ہم نے گندوم کا آٹا ناپ کے شامل کر دیا ہے بھول کے اندر اور اسی کپ کو ہم نے لے لیا ہے دوبارہ سے اور اس کپ کے اندر ہم نے لے لی ہے چینی 3x4 کپ کے قریب یعنی کہ ایک کپ گندوم کا آٹا ہے تو تھوڑی سی کم چینی جوز کیجئے گا بلکل پرفیکٹ حلوے کی دیشو رہے گی مٹھاس رہے گی نہ کم نہ زیادہ لیکن اگر آپ برابر کی چینی لینا چاہتے ہیں نا ایک کپ آٹا تو ایک کپ چینی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی ٹیس پر ڈیبن کرتی ہے اور اسی طرح ہم نے 3x4 کپ لے لیا ہے گھی دیشو گھی لیا ہے جس کو ہم نے ملٹ کر کے رکھ لیا ہے یاد رہی ورس آپ نے میٹ کیا ہوا دیشو گھی لینا ہے یعنی کہ پگلا ہوا دیشو گھی استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ہارٹ دیشو گھی استعمال کریں گے تو وہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہو جائے گی تو حلوے میں آپ کو گھی ہی گھی نہ در آئے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس حلوے کو تھوڑا سا بنانا ہے مزیدار اور لیسدار نہ ہو اس کیلئے ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا ڈرائی روست کرنا ہوگا بلکل ہلکی آنچ پہ آنچ میں نے آپ کو چیک کروا دی ہے ایک پین کے اندر آڈے کو ڈالیں گے اور اس وقت اس کو بھونیں گے جب تک کہ یہ گرم نہ ہو جائے اس کو ہم ہاتھوں کی مزے سے چیک بھی کریں گے اور جب اس کو ہم بھونیں گے نہ بغیر گھی ڈالے ہوئے تو یہ تھوڑا سا دھانے دار ہو جائے گا آپ اس کی گرمائش بھی چیک کر لیجئے گا اور اس کو تقریباً چار سے پانچ مر تک بلکل سلو فلم پہ بھوننا ہے اور جیسے ہی بھون جائے گا اس کو ہم رکھ دیں گے ایک باؤل کے اندر اس ٹیپ کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ حلوہ بہت زیادہ دانے دار بنے گا بلکل بھی لیسدار نہیں ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی اس کا فلیور بھی آئے گا اب ہم نے اسی پین کو ساف کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے گھی شامل کر دیا ہے 3x4 کپ کے قریب اور اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹس فرائے کر لیں گے جو کہ فرائے کی ہوئے ڈرائی فروٹس بہت زیادہ کرسپی بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹ فول اور فلیور فول بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہلکے سے گولڈن ہو جائیں گے ان کو نکال لیں گے اور کچھ ہم نے بادام کا جو فرائے کر لیا ہے وہ نکال کے اس کے اندر بعد میں شامل کر دیں گے کشمش کشمش بعد میں اس لئے شامل کی جاتی ہے کیونکہ یہ جلدی فرائے ہو جاتی ہے جلدی پھول جاتی ہے اس لئے آپ نے اس کو الگ سے ہی فرائے کرنا ہے جیسے ہی یہ پھولنا شروع ہو جائے اس کو بھی ہم نکال کے ایک کپ میں رکھ لیں گے اور یہ ڈرائی فروٹس ہم آگے چل کے ڈرائی فروٹس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور اسی گھی کو ڈرائی فروٹس کرتے ہوئے اس کے اندر جو ایک کپ ہم نے آٹا بھون کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور بلکل سلو فلیم پہ اس کو بھی ہمیں بھوننا ہے تقریباً آر سے دس منٹ کے لئے اور جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کو ہم بھونتے رہیں گے ساتھ ساتھ چمچ کو چلاتے جائیں گے اور فلیم میں آپ کو دوبارہ سے چک کروا دوں یہ اتنا ہی فلیم ہم نے رکھا ہے جتنا ہم نے بلکل شروع میں رکھا تھا بس اس سے زیادہ فلیم آپ کو ہائی نہیں کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ آٹا جلنا شروع ہو جائے گا اور جب آٹا جل جائے تو فلیور بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے آٹا جب بھوننا ہے تو اس کے اندر ہم نے دو کپ پانی شامل کرنا ہے ایک کپ پانی میں پہلے ہی شامل کر چکی ہوں اور اس کی ویڈیو میس ہو چکی ہے اب ایک کپ پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اب میں نے دوسرا کپ پانی کا آپ کے سامنے شامل کر دیا ہے اور میں نے وہی کپ یوز کیا ہے جس کی مدد سے میں نے ساری مہیر ونٹ لے لی تھی سارے اجدہ کو نہ پا تھا تو پانی کو جیسے ہی ہم نے مکس کرنا ہے اس کو دوبارہ سے بھون لینا ہے اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ اس کے اندر سے اوئل دکھنا شروع نہ ہو جائے اور جیسے ہی اس کی بنائی مکمل ہو جائے اور یہ تھوڑا سا پک جائے اور فلیم میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا ہے اس لیے فلیم پہ ہمیں یہ سارا کام کرنا ہے فلیم کا اپنے ہاتھ سیاہ لکھنا ہے تاکہ اس کی پکائی اچھی سی ہو اس کا کچھاپان دور ہوتا جائے اور اچھا سا فلیور نکلتا جائے تو جیسے ہی ہم آٹے کو پانی کے اندر ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد بھونیں گے اس کے بعد اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے 3x4 کپ چینی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ چینی اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈیزول نہیں ہو جاتی اور جیسے ہی چینی جیتھ ہوگی اس کو تقریباً ایک سے دو منار کے لیے ہمیں دوبارہ سے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے الائچی پاورڈر 1x40 سپون کے قریب اور جو ہم نے ڈرائے فلورس اچھے طریقے سے بھون کے رکھے تھے اور گھی کے اندر اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور دوبارہ سے اس کی بھونائی کر لیں گے تو دیکھا ہی ورس کتنے سیمپل طریقے سے ہم نے مزیدار سا گندوں کا حلوہ تیار کر لیا ہے کتنا اچھا سا اس کا کلر آ چکا ہے چینی شامل کرنے کے بعد اس کا کلر اور اچھا سا گولڈن براؤنشتہ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی دھانے دار تیار ہوا ہے اس کو آپ تقریباً دس سے پندہ دن کے لیے رکھتے بھی کھا سکتے ہیں ورنہ آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں ہاتھ بھی کھایا جا سکتا ہے گرمہ گرم سرک کیجئے یا آپ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں جس طریقے سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مرد آئے گا اور یہ حلوہ مزیدار ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ہیلڈی اور انرجیٹک بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردے کا موسم شروع ہو چکا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے یکسہ مفید ہے بہت زیادہ صحت بخش ہے اور بہت زیادہ لذیذ بھی ہے اور یقین مانے ورد جو کھائے گا وہ مان ہی نہیں پائے گا کہ اس کو آپ نے گندوں کے آٹے سے تیار کیا ہے سوجے کے حلوے کی طرح کا بلکل مزیدار سایا گندوں کے آٹے کا حلوہ بھی آپ آسانے سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی چک کیجئے اور یہ کتنا دانے دار بنا ہے گبھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ بلکل بھی لیس دار نہیں بنا ہے اس کو آپ یہ چک کیجئے کیسے یہ لیس دار نہیں ہے دانے دار سا ہے ایک ایک دانہ لگ سے دکھ رہا ہے یہ دیکھئے اور موہ میں جاتے ہی گل جائے گا اتنا ٹیسٹ فول بنے گا کہ انشاءاللہ ایک مردبہ بنا کر کھائیں گے تو بار بار اسی طریقے سے بنا کر کھانا پسند کریں گے گھر کے اجداد سے تیار کردہ بلکل ساف سترہ بہت زیادہ صحت بخش یہ ہلوہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کائن نے مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا یہ دیکھئے اس کا دانہ الگ لگ سے اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈرائے روست کیا تھا ڈرائے روست کرنے کے بعد یہ بلکل بھی لیس دار نہیں بنا ہے بلکل دانے دار سا ہلوہ تیار ہوا ہے انشاءاللہ آپ بھی یہ ساری ہی ٹریک سینٹس کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا بھی کہ جب آپ نے ان سارے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے گندم کے آٹے کا حلوہ بنایا تو کیسا بنا آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ سب کو ہی بہت پسند آئے گا ریسیپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا ریسیپی اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کر کے بیل ایک انپریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہنچ سکے جو بلکل فری ہے اس کے ساتھ ہی زیادہ چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ